وہہ 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 ساری قوم کو مبارک ہو نواز شریف ان کی بیٹی اور ان کے دماد رہا کر دئیے گئے کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں اور بائیس سال سے جس شخص نے سٹرگل کی اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ملک میں آئے کیونکہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ امید ہے کہ دودھ کی نہرے بھی بہیں گی اور ایک نیا پاکستان بنے گا اور کروڑوں لاکھوں بے روزگاروں کو روزگار ملے گا ڈیم بنے گے پانی کی نہرے ہوں گی شہد کی نہرے ہوں گی دودھ کی نہرے ہوں گی بائیس سال سٹرگل کیا وزیراعظم نے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اور ان خاتونیں اول جو اس وقت موجودہ ہیں ان کے تعویز دھاگے ان کے دم درود اور ان کے موقعات کے اثرات دیکھیں کہ ادھر سے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب پاک سر زمین سعودی عرب مدینہ منورہ میں قدم فرماتے ہیں قدم رنجہ فرماتے ہیں اور ادھر سابق وزیراعظم اپنے دماد اور بیٹی کے ساتھ جیل سے رہائی پاتے ہیں تو یہ کریڈٹ بھی ہمارے عمران خان وزیراعظم کو ج جاتا ہے کہ یہ ان کی دعاوں اور ان کی خاتونیں اول کے موکلات کے صدقے جو ہے نا یہ عجیب و غریب قسم کی دلچسپ سٹوریز ہمارے ملک میں ہوتی ہیں الیکشن جب قریب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ملک پاکستان میں جن لوگوں کو جو منظور نظر نہیں رہتے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈالنے کی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے مخالفت ہوتی ہے بلکہ ان کے حق میں ہوتے ہیں عوام ذرا اس کو استعمال کرو بہت زیادہ جو تم لوگ سیاسی پارٹی اور قائدین کے مقا کے ساتھ اتنی افلیشن جو ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی شخصیت پرستی ہوتی ہے ابھی تو بیگم صاحبہ کا مٹی بھی گیلی ہے کلسون کی اور مسلم اگنون نے مٹھائیاں باٹنی شروع کر دی ہیں شرم کرو تو ابھی تو کوئی دسمہ چلیسمہ تو ہو لینے دیتے نا جیسے کہ بطب رواج ہے ہمارے ہاں لوگوں کا کہ وہ دسمہ چلیسمہ بھی کرتے ہیں تو نکل آئیجے ہمارے ش شیر صاحب کے تو شیر صاحب تاڑے نکل آئے یہ گیم بڑی گہری ڈونگی اور ستر سال سے چلتی چلی آ رہی ہے جو نامنظور ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے اور پھر جیل میں بھیج کے اس کو بہت زیادہ مقبول کرنا مقصد ہوتا ہے کیونکہ جو اس وقت اقتدار میں ہوتا ہے نا یہ پوری ستر سال کی کہانی ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو بھی تھریٹن کرنا ہوتا ہے اسے بھی ڈرانا ہوتا ہے دھمکی دینی ہوتی کہ دیکھو جس کو جو جیل میں گیا ہے وہ مزی کی باری آنے والی ہے اور بیٹی صاحبہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے اپنے باپ کو لے کے آگی نواز شریف بھالا کہ نہیں بیوی کو چھوڑ اس کو پتا تھا نواز شریف تین بار رہ چکے ہیں انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ میں جیل میں جانا ہی جانا ہے لیکن بیٹی نے کہا کہ نہیں ابجی ابو جی ابو جی ابو جی میں نے نہیں اب میری باری آئیا تو آپ چلتے نہیں ہے یہی تو بھوکا ہے الیکشن کے دن ہے اور اگر اب ہم واپس نہیں گئے تو لوگوں کا اعتبار ہم سوٹ جگہ ہ ووٹ نہیں ملیں گے چلے نا چلے نا وہ لے کے بیمار ماں چھوڑ کے وہ آگئی اور جیل میں جانا ضروری جو کہ جیل میں جاتا ہے وہ پھر بے نظیر بننے کے بھی خواب دیکھ سکتا ہے وہ زرداری بننے کے بھی خواب دیکھ سکتا ہے وہ نواز شریف بننے کے خواب بھی دیکھ سکتا ہے بھٹو بننے کے بھی اور اب تحریک انصاب میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ عمران خواہ بننے کے بھی کیونکہ حالی کہ عمران خواہ جیل میں نہیں گئے اس لئے ان کا میرا خل یہ پہلا اور آخری سک ہوگا تو وہ بیٹی نے باپ کو لے کے بیمار ماں کو چھوڑ کے آ گئی ہم دیارے وطن میں رہتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم بیٹیوں کو کہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں ہم ہر چیز چھوڑ کے پاغلوں کی طرح بھاگتی ہیں کہ نہیں ماں بیمار ہے کیونکہ ہمیں اقتدار نہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں جیلوں میں جا کے اپنا میار نہیں بنانا ہمارا میار ہے بزرگوں کے خدمت کرنا یہ اپنی ماں بیمار چھوڑ کے آ گئی جیل میں گئی اب جناب اس کا مقصد پورا ہو گیا وہ آ کے تقریر کرے گی بھائیو میری ماں بیمار تھی میں عدالتوں کے لیے واپس آئی میں اس کیس کے لیے واپس آئی نہیں تو بینظیر بنن کے لیے واپس آئی یہ ساری پاکستان میں اقتدار کی کھیل ہے جیلوں میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پالیسی ہے جیلوں سے نکالا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پالیسی ہے اور جن لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کو بھیجا جاتا ہے یہ ساری ستر سال سے ایک خاموش گیم کھیلی جا رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیلوں میں جانے والے معصوم ہیں یا اقتدار میں آنے والے معصوم ہیں معصوم تو صرف پاکستانی ہیں مٹھائیاں کھو شاباش بیگم کلسوم نواز دے دسمیر چلیس میں دے بھی مٹھائیاں کھانا تم لوگوں کو یہ کچھ شعور ہے کہ نواز شریف کو جیل میں بھیجا کیوں گیا اور نواز شریف کو الیکشن کے بعد جیل سے نکالا کیوں گیا اور پھر عمران خان کے سعودی عرب جاتے ہی اس کو جیل سے رہائی کیوں مل گئی نہیں تسی نہیں سوچنا جو شاباش مٹھائیاں کھاؤ